اچھا کیا انبیاء علیہ السلام کا علم غیب قرآن پاک سے بھی ثابت ہے انہوں نے کہا کہ انبیاء کے پاس ہوتا ہے تو ذرا جواب دیں کوئی ثبوت دیں کہ کیا قرآن سے ثابت ہے جی ہاں انبیاء کا علم غیب قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ثابت ہے اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطِيعَكُمْ عَلِلْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَا دوبارہ پڑھیں یہ آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطِيعَكُمْ لِيُطْلِعَكُمْ عَلِلْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَا ترجمہ کنسل ایمان اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کو غیب کا علم دے دے ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے تو ان لیتا ہے ٹھیک ہے ایک اور آیت بھی ہے اس میں جی اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرتے وہ یہ بھی فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدْعَنِينَ اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں کیا بات ہے قرآن خود اعلان کر رہا ہے اے عام لوگوں اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے خود اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اور آگے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے تو بخیل تو وہ ہوتا ہے نا یا بخیل نہیں وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے اب اللہ پاک نے غیب بھی دیا اور پیارے آقا بتاتے بھی رہتے ہیں حدیثوں کے ذریعے بھی ہمیں بتایا جواب درست دے دیا ہے جناب